سامنے ہمارے عید ہے اور اس کے بعد محرم ہے میں آج آپ سب سے سارے پاکستانی چارہوں کے غور سے میری بات سننا ہے یہ آپ کے لیے بڑی اہم چیزیں سمجھنے والی کہ اگر اللہ نے کرم کر دیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے آپ کیسز بالکل نیچے چلے گئے ہیں تو اللہ کا شکر کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ دو جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا اور بڑی عید کا قربانی کی عید کا اس میں اگر ہم نے اتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں اب چاہتے ہیں کہ اللہ نے اگر اس قوم پہ اپنا فضل اور کرم کیا ہے ہم اب اپنی بے اتیاطی سے نہ شکری کریں اور پھر سے ہم جو پہلی عید کے بعد ہوا تھا پہلی عید سے پہلے ہم نے بلکل سمجھا کہ جی کیسز ہمارے بڑھ نہیں رہے شاید پاکستانیوں کو امیونٹی ہے اس سے تو اتیاط نہیں کی تو ہمارے ایک دم کیسز اوپر گئے جس کی وجہ سے ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا ہمارے ڈاکٹرز نرسز جن کو ہم فرنٹ لائنڈ ورکرز کہتے ہیں اس جہاد میں ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا تو ہم یہ نہیں اب چاہتے ہیں کہ اب اگر ان یہ دو جو وقت ہیں عید اور محرم اس پہ صرف اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیسز نیچے آگئے ہیں اور لوگ بھی سنتے ہیں کہ جی آپ تو کوئی سنی نہیں رہے کہ لوگوں کی امبات ہوئی ہیں ہم عوام کے اندر بے اتیاط ہی کر لیں یہ صرف یہ نہیں کہ اگر یہ کرونا پھر سے بڑھتی ہے تو اس سے صرف معاشیت افیکٹ ہوگی ہم پھر سے اپنے بوڑے اپنے بزرگوں کو وہ لوگ جو بیمار ہیں ہم ان کی جانے خطروں میں ڈالیں گے اور سب سے چیز جو آسان چیز ہے آپ کے لیے وہ ہے یہ فیس ماسک اس کی کوئی خرچہ نہیں ہے یہ جو آپ کور کرتے ہیں ہمیں دنیا میں آپ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ وائرس کو کم کرنے